ایک عمل کروانا میں چاہتا ہوں اور وہ عمل حدیث سے ثابت ہے حیات الصحابہ میں اس کا حوالہ موجود ہے میری آقا سرور ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائیل اس کا کام صرف ایک ہے اس کا کام صرف ایک ہے وہ ہے مومنوں کے دلوں میں تھنڈک پہنچانا مسلمانوں کے دلوں میں کیا پہنچانا تھنڈک پہنچانا دل پریشان حالات پریشان اور سب کچھ ہے کمروں میں تھنڈک گاڑی میں تھنڈک سب کچھ ہے پر اندر تھنڈک نہیں ہے یعنی دل بیچان ہے اور دل پریشان ہے وہ عربوں انسان ہیں وہ کربوں انسان ہیں ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہے اللہ نے اتنی طاقت اتنی قوت دی ہے اللہ نے اتنا وجود دی ہے گھرشتہ کافی ہے اور اس کا کام صرف مسلمانوں کے مومنوں کے دلوں میں تھنڈک سکون اتمینان راحت پہنچانا ہے راحت پہنچانا ہے اب میں آپ کو طریقہ جو بتاؤں گا جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق پہلے آپ نے سننا ہے غور سے آپ نے دونوں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا دائیں ہاتھ دل پر رکھیں گہرا سانس لیں دونوں آنکھیں بند کریں گے دائیں ہاتھ دل پر رکھیں گے گہرا سانس لیں گے اور سانس روکیں گے جتنے لمحے سانس روک سکیں گے اور پڑھیں گے اللہمہ بے حرمت ریبائیل اللہمہ بے حرمت ریبائیل زندگی میں کہیں بھی دل میں تلخی آئے سختی آئے بے چہنی آئے پریشانی آئے بے سکونی آئے راحت چھن جائے اور خیر چھن جائے تو آپ اپنے جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں اور یہ عمل ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے دن میں رات میں صبح میں شام میں جہاں بھی اور اس کو سانس روک کے آپ پہلے کریں آپ کو نقد ریزلٹ ملے گا اسی وقت ریزلٹ ملے گا اسی وقت اس کا نتیجہ ملے گا اپنے غم اپنے حم اپنی پریشانیاں اپنے دکھ اپنی تینچنیں اپنی انزائٹیاں اپنے سٹریس اور اپنے ذہنی الجھنیں دل کے دکھ تکلیفیں سارے ریبائل کے حوالے کر دیں کس کے حوالے پریشتے کے حوالے کی ہے پریشتے کی ہے ڈیوٹی اس نے آپ نے غموں کو بدلنا ہے سکون چینٹ راحت برکت آفیت میں وہ اپنا کام کرے گا اس کی ڈیوٹی لگی کیونکہ پریشتوں میں نافرمانی کا گمانی نہیں ہے پریشتوں میں حکم عدولی کا تصور ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس میں اپنا کام کر دینا ہے آپ نے اپنے سارے کے سارے ہم اور غم فکریں اور درد کس کے حوالے کر دی کس کے ریبائل کے حوالے کر دی سارے ہم اور غم اور دکھ اور پریشانی آپ نے ریبائل کے حوالے کر دی لوگوں کو اپگری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریاں بنیں گے اللہ پہلے آپ کی مصیبت تالے گا مصیبت تالے گا